عام خبرہ کو دیں کہ سابق گورنر سین محمد زبیر نے نون لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سابق گورنر سین محمد زبیر کی ایک نیوز سے خصوصی قفتگو کہتے ہیں کہ میں نے مسلم لیگ نون چھوڑنے کا فیصلہ کچھ دن پہلے کیا ہے ابھی کسی پارٹی کو جائن نہیں کر رہا تو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ایک نیوز صلاح الدین جی اسلاح الدین اگاہ کیجئے گا کیا وہ جو ہاتھ بنی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسری پارٹی بھی جائے نہیں کر رہا آجی کلکل سابق گورنر سین محمد زبیر جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں انہوں نے آج بقاعدہ تصدیق کر دی ہے مسلم لیگ نون چھوڑنے کی اس حوالے سے انہوں نے جب ایک نیوز سے بات کی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے اب نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے اس حوالے سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں کسی دوسری پارٹی چھوڑ کا رابطہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ابھی کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کرنے جا رہا اچھا سلاح الدین رکھیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر مسلم لیگ نون کے صاحبی رکن رہے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کیا وہ جوہاتم زبیر صاحب آپ نے اچانک سے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھ آپ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کوئی پارٹی جوائن نہیں کریں گے کوئی ذاتی اختلافات ہیں اچانک کہ اختلافات تو سب کے سامنے سے کافی عرصے سے تھے اور وہ کوئی ایک آت سال سے اختلافات تھے تو ظاہر سے بات ہے پھر ان کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے پالیسیز کے اگینس ہیں اور پارٹی میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے دونوں کے لیے انصاف کا طریقہ یہی تھا کہ اس کو فارملی اسی طرح سے کیا جائے کہ جی وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں میں تو نہیں ہون کر سکتا ان کے فیصلے تی ایم ایل این کے اور ظاہر ہے وہ ان کی حکومت بھی ہے تو بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معیشت کے حوالے سے بھی پولٹکس کے بھی حوالے سے تو پھر آپ جب دفاع نہیں کر سکتے اور آپ کچھ شدید اختلاف بھی ہو تو پھر سے ایک ٹائم آتا ہے بہت عرصہ ہو گیا تھا میں تو پارٹی کی تنظیم سازی سے یا فیصلہ سازی سے بھی اس میں انوالڈ نہیں تھا کافی عرصے سے اچھا زبیر صاحب یہ بھی اگاہ کی جئے گا کہ مفتا اسماعیل اور شاہد خاکان عباسی نے بھی ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے اور شاہد خاکان عباسی نے بقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ نام اور چیزیں منچن بھی کی ہیں کیا ممکن ہے کہ آپ اس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں آپ کو دعوت دی گئے ان کی جانے سے جی ممکن تو ہے لیکن ابھی تک میں کوئی ایسی چیز کنفرم نہیں کروں گا کیونکہ وہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے شاہد خاکان بہت اچھے آدمی ہیں بہت بزرست پولیٹیشن ہے تو ابھی میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جوائن کرنے سے اچھا سر یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ آپ نے قائدہ کا اپنی قیادت کو اس حوالے سے اگاہ کیا ان کا کیا رسپونس ہے یا نواز شیر صاحب سے رابطہ ہوا ہو ابھی موجودہ جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کسی سے آپ کے بات چیت ہوئی کیا ان کی جانے سے رد عمل کیا ہے سر وہ تو صحیح بات ہے دیکھیں نا جب آپ کا جو بنیادی اختلاف ہو جیسے شاہد خاکان باتی نے بھی کل کہا تھا کہ بنیادی اختلاف جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ظاہرہ نبیہ نواز شریف بہت اچھے سیاستان ہے انہوں نے بہت زیادہ مجھے میرے حیثیت سے زیادہ مجھے ظاہرہ ریکنائز کیا گورنر بنایا منیسٹر بنایا اپنا ترجمان بنایا لیکن بنیادی اختلاف جو ہوتی ہے وہ اس سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ کیا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اس قسم کی سیاست اس میں صرف ہر قیمت پر پاور ہی لینی ہو وہ ایک بنیادی اختلاف ہے باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد زبیر آپ نے ہمیں وقت دیا اور صلاح الدین آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے سار موجود تھے صابق گورنر سندھ محمد زبیر نے نور لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا